اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرگیوں کو سردیوں میں کون سی خوراک دینی چاہیے جس سے انڈوں کی مقدار بھی بڑھے اور مرگیوں کی نشنما بھی متاثر نہ ہو آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ سردیوں میں ہم نے مرگیوں کی خوراک میں کون کون سی تبدیلیاں کرنی ہیں آج کل موسم تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے آپ نے کون کون سے غزائی جناس مرگیوں کو خوراک میں شامل کر کے دینے ہیں تاکہ مرگیاں سردی کے تناؤں سے بھی بچ سکیں اور برپور مقدار میں انڈے بھی دیں ان تمام باتوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا تو ویڈیو اند تک لازمی دیکھئے گا اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بدلتے ہیں موسم کے ساتھ ہمیں اپنی مرگیوں کی خوراک میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لازمی کرنی چاہیے اگر گرمی آ رہی ہو تو کوئی نہ کوئی ایسے غزائی جناس خوراک میں شامل کریں جن کی تاثیر تھنڈی ہو اور اگر سردی آ رہی ہو تو ایسے غزائی جناس شامل کریں جن کی تاثیر گرم ہو چونکہ آج کل موسم تھنڈا ہو رہا ہے سردی کا آغاز ہو رہا ہے لہذا آج کی ویڈیو میں ایسے غزائی جناس کے بارے میں بات ہوگی جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے جو ہمیں مرگیوں کی خوراک میں لازمی شامل کرنے چاہیے تاکہ مرگیاں برپور مقدار میں انڈے بھی دیتی رہیں اور ان کے وزن اور امیونٹی یعنی کہ قوت مدافت میں بھی کوئی فرق نہ آئے آپ نے جب بھی مرگیوں کی خوراک میں تبدیلی کرنی ہے چاہے آپ موسم گرمہ کے لحاظ سے تبدیلی کر رہے ہوں چاہے آپ موسم سرما کے لحاظ سے آپ نے آہستہ آہستہ سے تبدیلی لانی ہے ایک دم سے خوراک میں تبدیلی بالکل بھی نہیں کرنی اس سے مرگیاں سٹریس میں جا سکتی ہیں مرگیاں تناؤ کا شکار ہو سکتی ہیں اور اگر مرگیاں انڈے دیتی ہیں تو انڈوں کی جو پروڈکشن ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے مرگیوں کی خوراک میں آپ نے وہ والے گزائی اجناس شامل کرنے ہیں جن میں پروٹین یعنی طاقت کی مقدار زیادہ ہو اس کے ساتھ آپ نے مرگیوں کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہے کہ مرگیاں مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہیں مرگیوں کو مصروف رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرگیوں کے جسم میں خون کی گردش تیز رہے تاکہ مرگیاں اپنے جسم کو گرم رکھ سکیں سردیوں میں مرگیوں کو اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لئے اضافی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس لئے مرگیوں کو ایسے خوراک کھانے کے لئے دیں جس میں فیٹ کی مقدار زیادہ ہو مرگیاں جتنی زیادہ محصروف رہیں گی اتنا ہی ان کو سردی کم لگے گی اور جسم کا درجہ حرارت بھی ٹھیک رہے گا اب میں آپ کے ساتھ وہ والے گزائی اجناس شیئر کرتا ہوں جو کہ آپ نے مرگیوں کو سردی سے بچانے کے لئے ان کی خوراک میں شامل کرنے ہیں پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں مکعی کی مکعی ہماری مرگیوں کی خوراک کا سب سے بڑا اور اہم حصہ ہوتی ہے مکعی میں کیلوریز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے کیلوریز اس چیز کو کہتے ہیں وہ طاقت ہوتی ہے جو کہ مرگیاں اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لئے استعمال کرتی ہیں سردیوں میں مرگیوں کی کیلوریز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اس لئے ان کی مقدار کو پورا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس مقصد کے لئے مکعی کو گرم مرگیوں کی خوراک میں شامل کریں گے دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں مکعی آپ جو ہے وہ ادھر میں آپ کو بات واضح کر دوں مکعی کو آپ مرگیوں کو خوراک میں شامل کر کے بھی دے سکتے ہیں اور الگ سے شام کے وقت مرگیوں کو ان کو بطورے ٹریٹ بھی دے سکتے ہیں دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں سورج مکعی کی دریلو پر ماننے پر اگر آپ نے چند مرگیاں رکھی ہیں تو سورج مکعی کے علاوہ جو ہے وہ سورج مکعی کے جو بیج ہیں ان میں بھی جو ہے وہ کیلوریز کی ایک بہترین مقدار موجود ہوتی ہے سورج مکعی کے بیج خوراک میں مکس کر کے اپنی مرگیوں کو لازمی استعمال کروائیں سورج مکعی کے بیج آپ گرینڈ کر کے مرگیوں کو کھلا سکتے ہیں اور ثابت حالت میں بھی خوراک میں شامل کر کے دے سکتے ہیں سورج مکعی جو ہے وہ مرگیوں کو اپنی جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں بہت مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ سورج مکعی میں وائٹیمن ای بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ میلز چکن کی فرٹیلٹی کو بڑھاتا ہے اگر آپ کو انڈوں سے چوزوں کا کم تناسب آسل ہو رہا ہے اور انفرٹائل انڈے جو ہیں وہ آپ کے پاس زیادہ نکل رہے ہیں تو آپ اپنی مرگیوں کو سورج مکعی کے بیج استعمال کروا سکتے ہیں اس سے مرگیوں کی فرٹیلٹی میں اضافہ ہوگا اور آپ کو انڈوں سے چوزوں کا اچھا تناسب آسل ہوگا تیسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں سردیوں میں مرگیوں کو تھنڈک سے بچانے کے لیے ادرک کا استعمال بھی اچھے ریزلٹ دیتا ہے ادرک بھی کیلوریز کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے ادرک میں کاربو ہائیڈریٹس، فیٹ، پروٹین، وائٹیمنز بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں اگر آپ ادرک کو مرگیوں کی خوراک میں شامل کر کے یا ادرک کا رس بنا کے پانی میں شامل کر کے مرگیوں کو دیتے ہیں تو اس سے مرگیوں کو جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے ادرک کا استعمال آپ نے تب کرنا ہے جب سخت سردی پار رہی ہو اس کی ڈوز ایک کلو خوراک میں ایک چمچ ادرک پاودر رکھیں گے اور مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں گے ادرک پاودر آپ خود گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں ادرک کو خوشک کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں اس کو خوشک کر لیں اور تیار کر لیں اور تیار شدہ پیکنگ بھی آپ مارکٹ سے خرید کے ایک خوراک میں شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ادرک کا رس پانی میں شامل کرنا چاہیں تو ایک لیٹر پانی میں پانچ سیسی ادرک کا رس شامل کر کے مرگیوں کو پینے کے لیے دیں گے ادرک نہ صرف جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے بلکہ دوسری بہت سی بماریوں کے خلاف نیچرل انٹی بائیوٹک کے طور پر بھی کام کرتا ہے ادرک کو آپ مرگیوں کو دپہر کے خوراک میں شامل کر کے دیں گے چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں جی خوشک دود کی سخت سردی میں درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے خوشک دود کو خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو کھلانا بھی ایک بہترین حکمت عملی ہے خوشک دود آدھا چمچ ایک کلو خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو کھلائیں یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان سب کی دوز تمام عمر کی مرگیوں کے لیے ایک جتنی رہے گی چاہے آپ کے پاس چوزیں ہیں درمیانی عمر کی مرگیاں ہیں یا انڈے دینے والی مرگیاں ہیں سب کے لیے ایک جیسی دوز رکھیں گے جو بھی چیز آپ خوراک میں شامل کریں اسے خوراک میں اچھی طرح مکس کریں خوراک کے ہر دانے کے ساتھ اس چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ لازمی لگنا چاہیے تاکہ جب مرگی خوراک کھائے اس کے جسم کے اندر جائے وہاں توڑ پوڑ کے ذریعے مرگیوں کے اندرونی ازا گرم ہو اور مرگیوں کو درجہ حرارت برقرار رکھنے میں مدد ملے پانچویں نمبر پر بات کرتے ہیں جی لیسن کی لیسن کو مرگیوں کو خوراک میں شامل کر کے یا پانی میں شامل کر کے استعمال کروانے کے بے شمار فائدے ہیں لیسن نہ صرف درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں بلکہ بے شمار بیماریوں کے خلاف نیچرل انٹی بائیوٹک کے طور پر بھی کام کرتا ہے لیسن میں کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ مختلف بیکٹیریا اور وائرس کو مارنے میں بہت مدد کرتا ہے لیسن پروٹین انرجی اور امیونٹی یعنی کہ قوت مدافت کو بڑھاتا ہے اس میں بہت مدد کرتا ہے موسم سرما میں ایک کلو خوراک میں آدھا چمچ لیسن گرینڈ کر کے شامل کر کے مرگیوں کو استعمال کروائیں گے لیسن خوراک میں اس طرح شامل کریں کہ اس طرح مکس کریں کہ ہر دانے کے ساتھ لیسن کا کچھ نہ کچھ حیصہ لازمی لگ جائے سورج مکھی کے بیج جو ہے وہ کیلوریز کی مقدار کو بڑھانے میں بہت مدد کرتے ہیں وہ کیلوریز جو مرگیاں اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہیں اگر آپ نے گرمے چند مرگیاں رکھی ہیں تو ان کے لیے آدھا کپ سورج مکھی کے بیج اس وقت استعمال کروائیں جب رات ہونے میں آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ رہ جائے رات کے وقت مرگیاں ان کو حضم کریں گی جسے حرارت پیدا ہوگی اور مرگیوں کا جسمانی درجہ حرارت برقرار رہے گا پروٹین کا ایک اور بہترین ذریعہ ہمارے پاس انڈے کی صورت میں دستیاب ہوتا ہے آپ مرگیوں کو انڈے بوائل کر کے کھلا سکتے ہیں ان کو کھانے کے لیے دے سکتے ہیں خوراک میں شامل کر کے دے سکتے ہیں انڈوں میں پروٹین کی ایک بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ مرگیوں کو اپنا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ جوار کے بیج بھی آپ مرگیوں کو کھانے کے لیے دے سکتے ہیں موسم گرمہ میں اس کی بہترین نتائج ہے مرگیوں کو جوار کے بیج خوراک میں شامل کر کے کھلانے سے بھی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے اور اگر آپ کے پاس چالیس مرگیاں ہیں آپ نے گریلو پر مانے پر رکھی ہوئی ہیں تو ایک کپ جوار کے بیج شام کے ٹائم پر مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں رات کو جب سردی سردی ہو جائے گی زیادہ سردی پڑھنی شروع ہو جائے گی تب یہ بیج مرگیوں کے اجسام میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ڈائجیشن کے دوران حرارت کی فراہمی کا ایک بہترین ذریعہ ہوتے ہیں ان کی مدد سے مرگیاں اپنے آپ کو پر سکون محسوس کرتی ہیں یہ جو بھی غزائی جناس میں نے آپ کو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیئے ہیں اور ان کو لازمی اپنی مرگیوں کے خورا کا حصہ بنائیں خاص طور پر جب سردیاں ہوں اور سخت سردی پڑھ رہی ہو تو ان جو غزائی جناس کا استعمال ہے وہ بے شمار فائد دیتا ہے تو ان کو لازمی آپ نے استعمال کرنا ہے آنے والی سردیوں میں تو اسے مرگیوں کی جو پروڈکشن ہے اگر آپ کے پاس مرگیاں انڈے دے رہی ہیں تو انڈوں کی مقدار بھی برپور مقدار میں جو آپ کے پاس آئے گی اور اگر آپ نے مرگیاں وزن کے لحاظ سے آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو آپ کے پاس بہت اچھا وزن بھی آئے گا کیونکہ یہ تمام غزائی جناس انڈوں کی مقدار بڑھانے میں اور وزن بڑھانے میں بھی بہت مدد کرتے ہیں لہٰذا ان کو استعمال کروائیں اور مرگیوں کو اپنی صحت مند رکھیں امیدہ جی ویڈیو آپ کو آج کی پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو یا پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ مرگبانی کے پیشے سے منسلک ہیں اور آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو اس ٹوپک میں بھی ویڈیو بنا کے آپ کو اپلوڈ کر دوں گا چینل پہ تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ